الحمدہ و نصر لی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم و من شرح حاسد نزا حسد اور ہم پناہ مانگتے ہیں حسد کرنے والوں کے شرح سے جب وہ حسد کرتے ہیں تو دوستو یہ بھی ایک جادو کی اقسام پہلے ذکر کی تھی آج مزید اس بارے میں ذکر کرتنا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کے گھروں کے اندر کاروبار میں بندش ہو جاتی ہے کبھی کسی گھر میں رشتوں کی بندش ہوتی ہے تو یہ بھی ایک جادو کی علامات میں سے ہوتی ہے کہ کسی کا اچھا خاصا کاروبار صحیح چلتا ہے اور آچانک ہی وہ اچھا خاصا کاروبار جو چلنے والا ہوتا ہے آچانک ہی وہ کاروبار بجائے فائدے کے خساری کی طرف چلنے شروع ہو جاتا ہے نقصان انہیں شروع ہو جاتا ہے وہی کاروبار جس سے پہلے منافع آتا تھا نفع ہوتا تھا آچانک وہیں پر خسارہ نقصان شروع ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک حاسدین جو ہوتے ہیں وہ برداشت نہیں کرتے تو وہ کاروبار جادو کے ذریعے بندش کرا لیتے ہیں وہاں سرا سرا نقصان شروع ہو جاتا ہے اور دوسری کہ جس گھر کے اندر بچیاں بچے جوان ہوتے ہیں تو وہاں پر کوئی رشتہ نہیں آتا بچی کا رشتہ نہیں آتا بیٹے کا رشتہ نہیں آتا تو اس کی وجہ بھی جادو ہوتا ہے جادو کی وجہ سے بندش کی جاتی ہے کہ رشتہ لینے کے لیے لوگ آتے ہیں لیکن بات مکمل ہونے کے باوجود جب چلے جاتے ہیں تو پھر دوبرا واپس نہیں آتے ہیں اس طرح بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے کسی جگہ سے رشتہ ہونے کے بعد سب بات تہہ ہونے کے بعد آچانک ہی رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ بھی جادو ہوتا ہے یہ جادو کی وجہ سے نہ ہی لڑکی کے رشتے آتے ہیں نہ ہی لڑکے کے رشتے لشتے ہوتے ہیں ہو کر دوبرا لشتے منکتے ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں آچانک تو یہ کیا ہوتا ہے یہ جادو کی علامات ہوتی ہیں وَمِن شَرِ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد اور حَسَد کرنے والوں کے شر سے اللہ محفظ فرمائے جب وہ حَسَد کرتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں جو حَاسِدٍ لوگ جو دوسروں کو برداشت نہیں کرتے ہیں یہ وہ لوگ جادو کر کے ایک دوسرے کے گھروں کو جارتے ہیں ایک دوسرے کے کاروباروں کو جارتے ہیں ایک دوسرے کے گھروں کے اندر جو بچیاں بچے جوان ہوتے ہیں ان کے رشتوں کے اندر ریکاؤٹیں ڈالتے ہیں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کتنے گھر گرانے ایسے ہیں جن گھروں کے اندر بچیاں جوان ہیں لیکن ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں رشتے آ رہے ہیں بیٹے بھی جوان ہوتے ہیں بیٹیوں بھی جوان ہوتی ہیں لیکن ان کے رشتے نہ کوئی دینے کیلئے تیار ہوتا ہے نہ ہی کوئی رشتہ لینے کیلئے تیار ہوتا ہے یہ جس گھر کے اندر یہ علامت پائی جائیں اس طرح کی صورتیں ہوں تو سمجھ لو کہ اس گھر کے اندر جادو ہوا ہوا ہے تو اس جادو کا علاج سب سے پہلے جادو کا علاج کرائے جائے اس کے بعد باقی معاملات خود بخود اللہ پاک حال فرمائیں گے تو یہ جادو ایسی چیز ہے کہ جو حاسدین حسد کرنے والے جادو کرتے ہیں جادو کراتے ہیں اللہ پاک ہر ایمان والے کو ہر مومن کو ان جادو کروں سے محفوظ فرمائے جان مال کی افادت فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین